جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ افیت سے ہیں امید نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری آسانیوں میں رکھیں اور مالک آپ کے لئے بہت ساری سہولتیں دیں آپ سب کو میرا نام ریاض خان ہے اور مجھے آپ نے مختلف ریڈیو چینلز پر سنا ہوگا مختلف ٹیلی وین سٹیشنز پر بھی دیکھا ہوگا ٹیلی وین سکرین پر بھی دیکھا ہوگا اور سٹیج پر بھی مجھے کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا آج آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا چھوٹا سا مقصد یہی ہے کہ ہمیں دھیان رکھنے ایسو پیس کا جی بلکل ایسو پیس کا دھیان رکھنے پہلے تو بہت ساری مبارک پاتھ آپ کو اید الفطر کی الحمدللہ کہ پرکتوں رحمتوں اور سادتوں کے اس ماہ مقدس کے بعد ہمیں یہ خوبصورت دن دستیاب ہوا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ اور ہمیں توڑا سا زیادہ کانشیس ہونے کیونکہ ہماری روایت ہے گلے ملنا ہماری روایت ہے لوگوں کو مبارک باتیں دینا سامنے جا کے لیکن اگر اس دفعہ ہم ٹیلی فون کا استعمال کر لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس دفعہ کی عید مبارک جو ہے عید مبارک جو ہم نے کہنا ہے وہ ہم میرا خیال ہے سوشل میڈیا پر کہہ لیں یا پھر ٹیلی فون کسی یہ کہہ لیں تو یہ زیادہ آسان ہوگا اس لیے کہ ہمیں ایس او پیس جتنے بھی بتائے گے ان سے اب ہم سب واقف ہو چکے میرا خیال اب وہ ہمیں بتانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے وہ چیفٹ کا فاصلہ رکھنا ہے ہم نے وہ ہم نے ہاتھ نہیں ملانا وہ ہم نے گلے نہیں ملنا یہ ساری باتیں اب ہمیں ازبر ہو چکی لیکن تھوڑا سا زیادہ دھیان رکھیں اپنوں کا اپنے پیاروں کا اور ان لوگوں کا جب ہم دھیان رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ we are caring for them and when we are caring for them it means کہ ہمیں پھر ان ایس او پیس کا دھیان رکھنا ہے ایک دفعہ پھر آپ کو بہت ساری عید مبارک جی ایک دفعہ پھر چھوٹی عید ہے نا دی سوئنیاں کھائیں ضرور کھائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ دوسروں سے تھوڑا سا آوائیڈ کریں تھوڑا سا موقع دیا آپ کے لئے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے بہت ساری نئی خواہشات آپ کے لئے بہت شاندر جذبات لیکن سارا سار اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ نے اپنا دھیان رکھتے ہوئے اپنے پیاروں کا بہت سارا دھیان رکھنے خاص طور پر عید پر آپ کو ایک دفعہ پھر بہت بہت عید مبارک